ہمارے ساتھ فروح حبیب صاحب بھی موجود ہیں فروح حبیب صاحب سب سے پہلے سو سوال کے ساتھ آپ کی جانے باؤں گی وزیراعظم صاحب صرف دو دن چھٹی پر گئے کموبیش انہیں چودہ دن درنوں کا سامنا رہا ہے نواز شریف علا فیصلہ بھی حکومت کے حق میں نہیں آیا لیکن اس کی باوجود بھی آج جس طرح سے انہوں نے گفتگو کیا ہے جو ان کا انداز تھا اس سے تو قطعی نہیں لگ رہا تھا کہ اس سیچویشن سے گزر کر اس وقت حکومت آئی ہے وزیراعظم کو اس سیچویشن کا سامنا رہا ہے کیا ہوا ہے ایسا ان دو دنوں میں لیکن میں ہی سمجھتا ہوں کہ حکومت اور خاص طور کے اوپر جو ہیں وہ وزیراعظم عمران خان جو ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں اس مول کو اور وہ ان کے مائنڈ میں جو ہے وہ کلیریٹی ہے کسی قسم کی جو ہے وہ کنفیوزن نہیں ہے پاکستان کی جو عوام ہیں وزیراعظم عمران خان کی خان کی جو ہے وہ بائیس سالہ جدوجہد ہے اور پاکستان کی عوام نے جو ہے وہ وزیراعظم عمران خان کو ووڈ اس وجہ سے بھی دیئے تھے کہ اس ملک کے اندر وہ کرپٹ الیڈ جو اس ملک کو تباہی کے دہانے کے اوپر لے کر آئی ہے جو کرز لیتے رہے ہیں جو منی لانڈرنگ کرتے رہے ہیں جو بینون ملک جنہوں نے جائدادیں بنا لی ہیں ان کا جو ہے وہ اتصاب بھی ہونا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ وزیراعظم نے آج جو بات کی ہے وہ بڑی کھل کے بات کی ہے کہ عوام جو ہے وہ کسی قسم کی کنفیوزن مانا رے ان لوگوں کے اوپر کان نہ دھڑے جو کہتے ہیں کہ کوئی ڈھیل ہو گئی ہے یا کوئی ڈھیل ہو گئی ہے وزیراعظم نے یہ بھی واضح کیا کہ نواز شریف کو جو باہر بھیجنے کا جو فیصلہ ہوا تھا جو ہم نے بات کی تھی وہ جو ہے وہ ٹوٹل ہی ہیومنٹیرین گراؤنڈز کے اوپر تھی کمپیشنیٹ گراؤنڈز کے اوپر تھی اس کو یہ عدالت کے اندر لے کے گئے ہیں ہمارا مطالبہ تھا ایڈنیمنٹی باؤنڈ رکھیں اس کی وجہ بھی انہوں نے آج بیان کر دی اور ہم بھی بارہا اس چیز کو دھوراتے رہے ہیں کہ یہ مفروروں کا اور اشتہاریوں کا خاندان ہے جن کا آدھا خاندان جو ہے وہ اشتہاری بن کے جو ہے وہ لندن بیٹھا ہوا ہے اور اب میاں صاحب بھی باہر جا رہے ہیں علاج کی وجہ سے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے لیکن جو ہے وہ اتصاب کا عمل کسی صورت نہیں رکے گا ہم اس عظم سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی کرپٹ آدمی کو کوئی این آروں نہیں ملے فروح حبیب صاحب ایک اور عمل ہے جس کے جانب اپوزیشن اشارہ کر رہی ہے شہباز شریف صاحب بڑا کلیرلی بتا رہے ہیں ان کی واپسی کے بعد ملک بھر میں جلسے شروع ہو جائیں گے دوہزار تیس تک آپ کا ٹینے ہو رہے ہیں لیکن دوہزار بیس کے الیکشنز کی باتیں ہو رہی ہیں اپوزیشن دوہزار بیس کے الیکشنز کی باتیں کر رہی ہیں سر اس حوالے سے کوئی ٹینشن ہے یا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف باتیں ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں پر جن جس نے ملک کو لوٹا ہے وہ سب اکٹھے ہو گئے ہیں اور یہ لوٹرز کلب بن گیا ہے یہ آپوزیشن نہیں ہے یہ لوٹرز کلب ہے جن کے مفادات مشترکہ ہیں جن کو اعتصاب کا سامنا ہے جو اپنی لوٹی ہوئی دولت کو بچانا چاہتے ہیں کبھی وہ دھرنوں کا سہارا لیتے ہیں کبھی وہ تحریک ادم اعتماد لاتے ہیں سینٹ کے اندر کبھی وہ بجٹ نا پاس ہونے کی باتیں کرتے ہیں یہ تو شروع روز سے حکومت کو ناکامی کے سیٹیفکیٹس دے رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ناکامی کا سامنا ان کو کرنا پڑا ہے اور چالیس سال سے تین تین بار یہ جماعتیں جو ہیں وہ اقتدار میں آئی ہیں پچھلے چالیس سال میں اور عوام نے ان کو بخوبی دیکھا جاننا پہچان لیا کہ یہ وہ لیڈرشپ ہے جو ہمارے رہبر نہیں ہیں یہ ہمارے رہزن ہیں انہوں نے جو ہے وہ ہمیشہ ہمیں جو ہے وہ دھوکہ دیا ہے اور جو انہوں نے عوام سے وعدے کیے وہ وعدے پورے کرنے کے اندر یا ناکام ہوئے ہیں تو ہمیں کسی قسم کی سڑکوں پہ آنے کی تحریک سے جو ہے وہ کوئی خطرہ نہیں ہے آپ نے دیکھا کہاں گئے وہ دھرنے والے جو کہتے تھے کہ اسلامباد پہنچنے سے پہلے سریفہ آ جائے گا آج بھی جو ہے وہ وزیراعظم عمران خان اس ملک کے وزیراعظم ہیں آج بھی وہ جو ہے وہ ملک کو ترقی کے راستے کے اوپر گانزر کرنے کے لیے جو ہے وہ ان کا پورا پورا عظم ہیں اور آپ دیکھیں کہ جو ملک کی معیشیت ہے وہ دن با دن جو ہے وہ بہتر ہوتی جا رہی ہے جو کہتے تھے کہ جی سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ ایک میکنزم ہوتا ہے ملک کی معیشیت کو جاننے کے لیے آج ان کو کیوں چپ لگی ہوئی ہے جب سٹاک ایکسچینج چھے ہزار پوائنٹ سے جو سٹاک ایکسچینج کے اندر تقریباً ایک ہزار پوائنٹس کا اس کے اندر چھے ہزار پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے میں ہی سمجھتا ہوں کہ اب ان لوگوں کو جو ہے وہ خاموش ہو جانا چاہیے اور وہ لوگ جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے ان لوگوں کو تو کم از کم جو ہے وہ ہمارے اوپر تنقید کرنے کا کوئی رائیڈ کوئی حق نہیں پہنچتا ان کو صرف پروڈکشن آرڈرس چاہیے ان کو صرف اینارو چاہیے ان کا عوان کے ساتھ کوئی لینا دے میں آپوزیشن کے کردار کے حوالے سے سر آپ سے بات کر رہی ہوں لیکن اس سے پہلے کچھ ردو بدل بھی ہوا ہے اور کچھ ایسے لوگ جو بہت زیادہ قریب سمجھے جاتے تھے پھر وزیر خزانہ بنے اور پھر اس کے بعد وہ جب وزارت خزانہ سے ہڈ گئے پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دوریاں آئیں اور پھر خان صاحب کے ساتھ تصویر میں کافی دور دکھائی دیتے تھے پھر کچھ تصویروں میں قریب قریب اور پھر اتنے قریب ہو گئے ہیں کہ اب یہ خبر آ رہی ہے ان کے لیے کہ وفاقی کابینہ میں عزد عمر صاحب کی واپسی ہوئی ہے عزد عمر کو وزیر منصوبہ بندی اور سپیشل انیشیئیٹیو بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے فردوس عاشق آوان صاحبہ بتا رہی ہیں کہ خسرو بختیار کو پیٹرولیم کا وفاقی وزیر بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے کابینہ میں ردو بدل کا نوٹفیکشن جلد جاری کیا جائے گا اہم خبر آ رہی ہے کابینٹ میں ایک بار پھر خان صاحب کی کابینٹ میں ہم تبدیلی دیکھ رہے ہیں عصد عمر کی تبدیلی کے حوالے سے فرق صاحب باتیں آ رہی ہیں سر نوٹفیکشن اس کا جلد جاری ہو جائے گا سر اچھی تبدیلی دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ وزیر آدم کا استحقاق ہے کہ ان کی ٹیم کے اندر کس کھلاری کو انہوں نے کس پوزیشن کے اوپر کھیلانا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ عصد عمر کی وہ صلاحیتوں کے اوپر کسی قسم کا بھی کوئی شک اور شبہ نہیں ہے اور بلا شبہ اگر وزیر آدم یہ فیصلہ کر رہے ہیں جس کا اب حوالہ دے رہی ہیں تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ فیصلہ بخوبی سوچ سمجھ کیا ہوگا یقیناً عصد عمر اس کے اوپر ڈیلیور بھی کریں گے اور خودصف اختیار صاحب کی بھی قابلیت کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس کے اوپر شبہ نہیں ہے اگر پٹرولیم کی ذمہ داری پٹرولیم کا کلمدان کا زافی چارج جو ہے عمر یوب صاحب کے پاس موجود تھا ایسے وزیر طوانائی کے طور کے اوپر بھی وہ بڑا اچھا پرفارم کر رہے ہیں وہاں پر بھی اور اگر جو رد و بدل کیا گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں پوزیشنز کے اوپر وزیر آدم نے سوچ سمجھ کے ان وزارتوں کی بہتری کے حوالے سے اور ملک کی بہتری کے حوالے سے یہ فیصلے کیے ہیں اور اس کے آپ دیکھیں گے کہ بہترین سمراد بھی ہیں جو ہیں وہ سامنے آئیں گا اور میں سمجھتا ہوں کہ عصد عمر صاحب جو ہیں وہ بہتر پرفارم کر سکتے ہیں کابینہ کے اندر آ کر پلائنگ الیون کا جو ہے وہ حصہ بن کے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک خوشائن فیصلہ ہے اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کے فالورز ہیں جو ان کے اندر میں سمجھتا ہوں ایک یقیناً ایک خوشی کی لہر دوری ہے ٹھیک ہے سر